ہماری نوازی کے لیے پیامات آ رہے ہیں بچی بھی اچھی گھڑ لکی ہیں مگر سارا دن اچھا ہوتی جیسا کوئی پیام کے لیے آ کے دیکھنے آئے تو بچی کا موٹ خراب ہو جاتا ایسا خراب ہوتا کہ دیکھنے والے بھی بلتے کہ ایک بیٹی اسماری طبیت ٹھیک نہیں ہے ایسا بلتے کیا کرنا اس مسئلے کے لیے اچھا پیامات آ رہے ہیں مگر بچی ذرا خوش نہیں رہتی اس کے لیے کیا کرنا کیا بہت شکریہ آپ کے سوال کا اللہ تبارک و تعالی اپنے فطل و کرم سے ان کی تکلیف کو دور فرمائے اور جو بھی ان پر مشکل ہے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس کو دفعہ فرمائے آسانیتہ فرمائے رشتے اللہ پاک کرے کے جب جائیں بسلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جب بھی کوئی رشتہ آ رہا ہے لوگ داخل ہو رہے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے تو اس سے پیش تر چند چیزوں کو پڑھنے کا احتبام کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں وقت نکالنا پڑے گا ضرور اللہ کا کلام پڑھیں اور یقین رکھ کر پڑھیں برکتیں ضرور آئے گی جو مشکل ہے وہ ضرور دفع ہوگی لیکن کر کے دیکھیں گے شاید فائدہ ہوتا ہوگا ایسا خیال کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا یقینا ہوتا ہے فائدہ ضرور خوش ہی رہے گی برکت کے ساتھ زندگی ہوگی انشاءاللہ جو اللہ ان کی حق میں بہتر رشتہ رکھا ہے وہ جم جائے گا یہ یقین رکھ کر کریے گا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں نمبر دو الف لا میم کی ابتدائی پانچ آجات پڑھیں الف لا میم ذالک الكتاب الارعی بفی سے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تَكْ یہ ابتدائی پانچ آجات ہیں دو باتیں ہوئی پہلے سورہ فاتحہ نمبر دو سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آجات نمبر تین آجت الكرسی تیسرے نمبر پر آیت الكرسی آیت الكرسی ہر ایک کو معلوم ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون یہ تین ہوئی چوتھی آمن الرسول آمن الرسول بی با انزل الہم ربیہی والمنون یہ سورہ بقرہ کے بلکل اخیر میں ہیں آمن الرسول سے ختم تک پڑھ لیں ساید وقت نہیں لگے گا بڑی مشکل سے آپ بہت احتمام سے پڑھیں پندرہ میٹر کے در پڑھ لے سکیں گے بلکہ دس منٹ میں پڑھ لے سکتے ہیں آمن الرسول چار ہوا پانچ میں نمبر پر سورہ فلق سورہ ناس کل اعوذ بی ربی الفلق کل اعوذ بی ربی الناس چوہیر کی دو صورتیں ہیں اس کو پڑھ لیں اور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں درود شریف پڑھ کر شروع کریں پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور ہاں پر پھوٹ کر چہرے پر مل لیں یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی یہ جو مشکل ہے دفع ہوگی اللہ پاک ضرور راحت اور رحمت والی جنگی نصیب فرمائے گا جنگی نصیب فرمائے گا